بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا نو میئے کے واقعات میں ملوث منصوبہ ساز سہولتکار حملہ آور کام منصوبے بنائے گئے کس نے منصوبہ بنایا سربراہی کون کر رہا تھا اگر انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان سے کوئی نرمی بڑھ دی جائے گی تو میرا خیال ہے وہ شک اب لوگوں کے ذہنوں سے دلوں سے نکل جانا چاہیے کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تین روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آج راولپنڈی یعنی جنرل ہیڈکورٹرز میں اختتام پذیر ہوئی عام طور پر یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے یہ ہوتی رہتی ہے یہ اکاسوین یعنی ایٹی فرسٹ یا ایٹی ون جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس تھی اور غیر معمولی طور پر یہ تین دن تک جاری رہی ہے عام طور پر ایک یا دو دن لیکن اس پرتبہ تین دن اس کے بعد جو ایک تفصیلی پریس ریلیس سامنے آئی ہے یا اس پی آر کی جانب سے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ لفظ پہ لفظ منو ان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن تھوڑا سا اپنے ان ناظرین کے لیے یہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس یا فارمیشن کمانڈرز کیا ہوتے ہیں تمام جو کور کمانڈرز ہیں جو کورس کو کمانڈ کرتے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبان اس میں شریک ہوتے ہیں اور ہوئے پرنسپل سٹاف آفیسرز جنہیں پی ایس اوز کہا جاتا ہے وہ شریک ہوئے اور ملک بھر سے آئے ہوئے تمام فارمیشن کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز یہ ہے کہ جو بھی آفیسر کسی بھی جگہ کسی بھی فارمیشن کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ جی او سی ہو جنرل آفیسرز کمانڈنگ ہو یعنی میجر جنرل ہو بریگیڈی رینک کا آفیسر ہو یا بعض اوقات کرنل رینک کا کوئی آفیسر بھی ہو سکتا ہے چونکہ میں آرمی کے معاملات سے اتنا زیادہ آگاہ نہیں ہو جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور زیادہ ٹیکنیکالٹیز میں جاتے بھی نہیں لیکن یہ جو اچھا اس میں یہ ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگوں نے خطاب کیا ہوگا آفیسرز نے فارمیشن کمانڈرز نے کوئسچنز کیے ہوں گے باتیں سنی ہوں گی آرمی چیف نے خطاب کیا ہوگا چیف اپ جنرل سٹاف سی جی ایس جیسے کہتے ہیں انہوں نے خطاب کیا ہوگا دیگر جو سینئر ہمارے فوجی افسران ہیں انہوں نے خطاب کیا ہوگا تو ایک بڑی طویل قسم کی نشست ہوتی ہے اور بالاخر ایک خاص مخصوص نتیجے پر پہنچا جاتا ہے اور اس فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس کے بعد جو پریس ریلیس سامنے آئی ہے اس پہ اب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جانی چاہیے کہ پہلے آرمی چیف نے بیان دیئے پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے اس کا موقف سامنے آیا یعنی حکومت اور عسکری اداروں کے سرپران کے اجلاس کے بعد یعنی حکومتی وزراء وزیراعظم اس کے بعد کور کمانڈرز کی ایک غیر معمولی قسم کی سپیشل جو سکتے ہیں کور کمانڈرز سپیشل کانفرنس ہوئی اس کے بعد اس کو انڈورس کیا گیا اس کے بعد وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اب یہ جو ہے وہ سٹیمپ لگائی گئی اس میں کوئی چار ساڑھے چار سو یا تین ساڑھے تین سو کے قریب فارمیشن کمانڈرز پرنسیپل سٹاف آفیسرز اور لیفٹینٹ جنرل صاحبان اس میں شریک تھے یعنی آرمی کی کریم آپ کہہ لے جنہوں نے آگے جا کے برگیڈیرز نے آگے جا کے لیفٹینٹ جنرل بنایا ان کو پالیسی بتائی گئی اور سارے حالات واقعات سے آگاہ کیا ہے کہ جناب یہ کچھ کیا گیا ہے اور کس کی جانب سے کیا گیا ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے کسی ملٹنٹ گروپ تحریک طالبان کی جانب سے نہیں ایک ایسی سیاسی جماعت کی جانب سے جو سیاسی جماعت ایک سوہ سال ڈیر سال تک اقتدار میں رہی جس کا چیئرمن وزیر آزم رہا جس سیاسی جماعت کے رہنماء جو سارے معاملے میں ملوث بتائے جاتے ہیں وہ وزراء رہے اب اندازہ کیجئے اب میں جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی جلدی منوہن آپ کے سامنے پیش کروں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی صدارت جی ایش کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے اب عظم ظاہر کرتے ہو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے یا اس کا مطن آپ سمجھ لیں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں نو مئی واقعات کی سخت کرین مضمت کی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق اساکر پاکستان یعنی افواج پاکستان نے کہا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہدہ اور ان کے اہل خانوں کو ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ رکھیں گے کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاپ آفیز ریلیز میں نے بتایا ہم سب نے شرکت کی فورم نے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا فارمیشن کمانڈرز نے کہا کہ شہدہ کی یادگاروں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکاں نے یوم سیاہ سانیہ میں نو مئی کوئی واقعات کی شدید سخت ترین اور شدید مضمت کی اس موقع پر خطاب کر دیئے آرمی چیف نے کہا کہ کسرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شوایت کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے کسرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شوایت کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے اس جملے پر غور کیے گا سپس ہلار نے مزید کہا کہ پاک فوج علاقائی سالمیت کے تحفظ کی اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا تحیہ کیے ہوئے جنرل آسم منیر نے کہا کہ یاسر پاکستان اور مسلح افواج شہدہ پاکستان اور ان کے اہل خانوں کو اترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراتی رہیں گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج کا اپس میں گہرہ تحلق ہے جو قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پچیس مئی کی تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت افواج پاکستان اور عوام میں گہرے تحلق کی واضح ایک قاسی کرتی ہیں یہ وہی جو ہمیں تقریب شہدہ کا ذکر کر رہے تھے آرمی چیف نے کہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پر تشدد حملے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرکرمیوں کو رکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کی مضموم سیاسی وفادات کا حصول ہے اب یہ کون کر رہے ہیں جناب ہم نے تو حملہ کر دیا وہ انسانی حقوق کے این مطابق تھا قانون کے این مطابق تھا ساتھ جو کچھ اور ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ ادھر کوئی ولیمے پر گئے تھے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے یہ کوئی جشن بنانے گئے تھے کسی میلے پر گئے تھے یا کوئی کبرڈی کا میج دیکھنے گئے تھے یا بیلوں کی دوڑ دیکھنے گئے تھے نہیں یہ دہشتگردی کرنے گئے تھے تو ان کے ساتھ وہی صلوق ہوگا جو دہشتگردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملک دشمن اناثر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپاگینڈے کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں ان کا اشارہ کس جانب تا جنرل آسمونیر نے کہا قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک ازائم کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ آرمی چیف چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا تھا بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں جتنی پناہ لیں امریکہ سے مدد مانگیں کہ آپ خوجی امداد کو لنک کر دیں اس کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ یہ حال ہی میں عمران خان کے قزن نے محابی ملقات میں برا کی ہیں خیر تو یہ آرمی کو تو پتا ہے میں پتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا کانفرنس کی شرکاں نے مضمون مقاضد کے سول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پر پانچڑھانے اور ملک میں افرات افیق پھلانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا فارمیشن کمارڈرز نے کہا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک ازائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابحام پیدا کرنے کی کوشوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کس سے with iron hand افواج پاکستان نے عظم کیا کہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استقام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغت نہیں کریں گے فارم نے شہدہ کی عظیم قربانیوں جن میں مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران جوان اور سیول سوسائیٹی کی شہدہ شامل ہے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اب مجھے بتائیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ کوئی آگے آپ کے موہ پر تھپڑ مارے اور پھر آپ جاگے ہیں خواب غفلت سے کہ نہیں اچھا ایسا ہو گیا ہے ابھی تک خواب غفلت میں ہیں ابھی تک شدر مرک کی طرح اپنا موہ رید میں دبایا ہوا ہے کہ شاید کوئی موجزہ ہو جائے موجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی لیکن اوپر والی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے آپ نے جو کچھ کیا جو کچھ بویا آج وہ کاٹ رہے ہیں آپ نے شدد پسندی نفرت پتہ زیبی کا بیج بویا آج وہی شدد پسندی وہی نفرت وہی جو 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 چیزیں آپ نے دوسروں کے ساتھ کی اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بل آخر آپ ریڈ لائن کراس کر گیا آپ نے کہا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں میں یہ جنرل باجوا ہے یہ اس کی آرمی ہے جنرل فیض کی آرمی ہے کہ جناب میں جو کہوں گا غدار کہوں گا ہینڈلرز کہوں گا جانور کہوں گا نیوٹرلز کہوں گا میر جعفر میر صادق خموش رہیں گے وہ خموش رہے ابھی تک خموش رہے جب آپ نے ان کی ریڈ لائن کراس کی جاہر ہے میں جو مرضی کہوں اظہار رائے کی ازادی ہے لیکن جب میں کسی کے گھر جا کر پتھر ماروں یا اس کے گھر داخل ہو کے اس کے گھر کے اندر کی جو ہوتی ہے جو ایک تکریم اور سینٹریٹی آف ڈیٹ ہاؤکس اب میں اس کو خراب کروں تو اگلہ مجھے گولی تو مارے گا گولی نہیں مارے گا لاتھی تو وہ ضرور مارے گا تو آپ ان کے گھر میں پہنچے اور جو کچھ آپ نے کیا ساری قوم گواہ ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے اور اب آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کو بھی ساری قوم اور ساری دنیا دیکھے گی پہلہ حال مجھے ڈی جی اجازت خدا پس